بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا فضائی سفر کتنا خوشگوار ثابت ہوتا ہے اس بات کا انحصار اس پہ ہے کہ دورانے سفر آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کیونکہ اگر آپ ہوائی سفر کر رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے جو کہ بتائی جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا سفر بہت اچھا نہ ہو لیکن اگر سفر کا لطف اٹھانا ہے تو ان باتوں پہ عمل ضرور کرنا چاہیے جو آپ کو عملہ اور دیگر ذرائع بتاتے ہیں اکثر مسافر بہت سی باتوں سے نواقف ہیں جو سفر کا مزہ خراب کر دیتی ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سفر کا مزہ کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ گوگل سرچ کر لیں اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کو چند باتیں بتاتے ہیں جو کہ ہماری نہیں ہے بلکہ ایک ائر ہوسٹس کی ہے جس نے ریڈٹ نامی سوال و جواب کی اپلیکیشن کو انٹرویو دیا اور یہ ساری باتیں اس کی ہیں لہذا اس میں آپ کوئی غلط لگے تو آپ بتائیے گا لیکن یہ ایک پروفیشنل جہاز کا جو عملہ ہے اس کا ایک اس کی خاتون اہلکار یہ باتیں بتا رہی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسافر کو نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ایکانومی کلاس کے مسافروں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں لیکن یہ خواہش ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے ایسی افراد کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں تو فرسٹ کلاس کی سیٹ کبھی نہ لیں کیونکہ وہاں آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور ممکن ہے کہ کوئی آپ کو وہاں سے آ کے اٹھا دے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ وہاں پہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ میچ نہیں کرتا اور جو دیگر پیسنجرز وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے آپ کو آخر پہ شرمندگی یا پچتاوے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر دو اگر آپ جہاز کے ڈولنے سے ڈرتے ہیں یعنی وہ جو ہچ کچولے کھاتا ہے ہچ کولوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کسی صورت جہاز کے بیک حصے پہ نہ بیٹھیں اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جہاز کے آگے والے حصے میں بیٹھیں کیونکہ جب ہوا میں جہاز ڈولنے لگتا ہے کلابازیاں سے محسوس ہوتا ہے تھرسٹ کی وجہ سے تو اگر آپ ایسے موقع پہ بچنا چاہتے ہیں تو پیچھے نہ بیٹھیں کیونکہ پیچھے سب سے زیادہ یہ جو تربلنس ہوتی ہے اس کے جو ہچ کولے ہوتے ہیں یہ پیچھے پیچھے والے حصے میں سب سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں نمبر تین اگرچہ یہ کام بہت سے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوگا لیکن اس سے بھی پرہیز کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ٹائلٹ ہے جہاز کا اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ ائر ہوسٹس یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایسے بندوں سے بڑی کوفت ہوتی ہے جو جہاز کا ٹائلٹ بار بار استعمال کرتے ہیں اگر بیماری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ جہاز کا ٹائلٹ کبھی یوز نہ کریں میں نے پچھلے تقریباً کوئی پندرہ سولہ پروازوں کے دوران صرف ایک مرتبہ ٹائلٹ کو یوز کیا اور کبھی میں کوشش کرتا ہوں چاہے پانچ گھنٹے کی بھی فلائٹ ہو کہ ٹائلٹ یوز نہ کیا جائے نمبر چار یہ ایر ہسٹس کہتی ہے کہ ہوائی جہاز میں چائے یا کافی پینے سے بریز کیا جائے یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں فضائی سفر کے دوران پانی نہیں پیا اور اس سے بننے والی چائے یا کافی کے مطالق بھی یہ خیال ہے کیونکہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ جہاز کا پانی خراب ہوتا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے صاف بھی نہیں ہوتا اب یہ بات ایک ایر ہسٹس کہہ رہی ہے آپ ذرا اس کو ذہن نشین کرتی ہے وہ پانی جو آپ کو دیتے ہیں منرل وارٹر سے بوتل سے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ صاف پانی لیکن جو جہاز کے اندر سٹورج والا پانی ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے یا نہیں یہ ایر ہسٹس نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ سب سے اہم پوائنٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو کون سا لگا جس میں واقعی مسافر کو وہ غلطی نہیں کرنی شاہی ہے